اس پہ جی اگین کیا سرائیوں کے اوپر باتیں کون کر رہا ہے کیا آپ کی ملزم سے بات ہوئی ہے میرے خال میں نہیں ہوئی ہے افوائیں کیا انٹیلیجنس کے دارے سے آئی ہے اگین جب سے میں یہ دو مہینے سے کیس دیکھا ہوں جب میں بطور وقیل بھی نہیں دیکھ رہا تھا ایسی ایسی کنسپیریسی تھیوری ہمارے سامنے آئی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ افوائوں کی بیچھے باگتے ہیں اور افوائیں اگر آخر میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے بہتر ہے جو حقائق ہمارے سامنے ہوں ہم اس پہ سٹک کریں یقینی طور کے اوپر افوائوں پہ فوکس کرنے سے معاملے ڈرمیٹک بن جاتے ہیں شاید لوگوں کی جلچسپی اس میں ہو جائے بٹ یقین جانئے میرے لیے بہت واضح ہے یہ بات کہ فنڈمنٹل ویل فیر اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انسان کا ہے جو کہ ایک کمسن بچی ہے جس کا نام دعائے زہرہ ہے پیرامانٹ وہ چیز ہے کوئی حقائق اگر سامنے آ رہے ہیں کوئی افوائیں اگر ہیں اور ان میں کوئی اگر واپی کے اندر سچائی ہے صداقت ہے تو ہم ٹرست کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے ہم صرف ان باتوں پر بات کریں گے جو حقائق میرے سامنے ہیں اس حوالے سے خدشات کریں گے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچی ہے گھر سے غائب ہوئی ہے وہ ایک دوسرے صوبے میں پائی گئی ہے اس کی وہاں پر نکاح ہو گیا ہے اس کو یہاں سے وہاں تک کوئی منتقل کر کے لے کے گیا ہے یہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑا جرم ہے اب اس کے آگے کیا ہوگا مستقبل کے اندر اس بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ابھی تک کے حوالے سے اور یقین ہی جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکاور کر کے پروڈیوس کیا جائے تو پھر جو بھی آپ افمائے کانیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے وہ اس کا علاج اسی میں ہے نا کہ اگر ایک بار کورٹ کی سیف پروڈکشن کے اندر بچی آ جائے گی تو باقی سارے معاملات خود ہی اڈریس ہو جاتے ہیں جو آپ کو خدشات ہیں کہ ہو سکتے کی نہیں ہو سکتے مگر جو خدشات میٹر کرتے ہیں وہ والد کے میٹر کرتے ہیں اس سوالے سے میں اگین رکھوں گا آخر کے اندر تفسرہ جو ہے کلوزنگ کومنٹس ہمارے کاؤنسل نبیل قرآچی صاحب دینا چاہیں گے اس کے بعد ہم پریس کانفیس کنکلوٹ کریں گے یہ پہلے بات کر لیں یہ پہلے بات کر لیں کہ جو آپ آئے گوڑنا ہے کوئی انٹریو آیا ہے اپنے ظاہر بولتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پورا پاکستان ہم نے بھولی ہے وہ ہمیں بھاہر جائیں گے تو وہ تو زہیر کے منکے عرفات ہیں اور دفی جیدی ہے اگر وہ بھاہر جانے کی خوشش کرنے ہیں تو کیا حکومت پاکستان ان کو روک سکتی ہے اس حالے سے حضور کرتے ہیں کیا آپ نے اس سیر میں نام ڈالی کی کوئی دیکھیں جی میں ہم اس سٹیج پہ جب ہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں جب ہماری پہلی درخواست ہے اس پہلی درخواست کے تحت ہم نے اسینچلی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو کورٹ کو جب تک کہ اس کیس کو فائنلی ڈیسائیوٹ کیا جائے تب تک کہ بچی کو سیکیور کیا جائے اب وہ سیکیور کورٹ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سیکیور کرتی ہے اب اس میں جب ہمارا کیس آلریڈی فائل ہو گیا ہے اور جب کیس فائل ہونے کے بعد ایک دخواست ہے جو موسٹ لائکلی نیکسٹ ویک تک لگ جائے گی تو جب یہ کیس تیک اپ ہوگا تو ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لیتے ہوئے کورٹ نے یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک بچی کو سیکیور کرنا ہے تل در ٹائن کے اس کیس میں فیصلہ ہو جائے تو اس ساری انٹرس کو کورٹ نے پروٹیک کرنا ہے اور کورٹ کے سامنے درخواست لگی بھی ہے اس میں یہ معاملات کہ جی بچی اگر ٹرائل کرنا چاہ رہی ہے یا یہ ساری افائیں آ رہی ہیں جب ایک معاملہ کورٹ میں موجود ہے اور اس میں درخواست لگی ہے تو اب آئی تنک کہ کورٹ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ اس ساری چیزوں کو پروٹیک کرے گی اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ جی the parents being the guardian اگر ان کو ہینڈوور کر دے تو ان کو ہینڈوور کر دے گی یا تل در ٹائن کے جی اگر اس کو وہ کسی ایسے ادارے میں یا نہیں جو ہے ویر مینجز بائی دی ستی اگر وہاں پہ جو ہے وہ اس کو منتقل کرنا چاہے that is entirely at the discretion of the court تو اس وچہ سے یہ سارے معاملات جو ہے کبھل از وقت ہے کہ اگر ہم اس چیز پہ کومنٹ کریں کہ جی ملک سے بہا جا رہے ہیں ایک چیز ہے which has already been highlighted ہم نے already ایک اپیل فائل کر دی ہے ہم کانونی چارہ جو ہی کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کورٹ نیسیسری جو بھی اقتامات ہے وہ انکو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لائے مل میں لائے گی اور انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ ایک order